شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج ختم ہوا پاکستان کے لیے اجلاس کتنا اہم تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس میں آٹھ ممالک کے سربراہان نے جو اس میں شریک ہوئے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے فتحی خطاب میں عالمی مالیتی دھانچی اور تجارتی نظام کے صلاح پر زور دیا ان کی گفتگو میں زور اسٹیو ممالک کے درمیان رابطوں اور علاقائی امن و استحقام پر رہا انہوں نے مستقم اغوانستان کی اہمیت کا ذکر بھی کیا اور علمی برادری سے مطالبہ کیا کہ انسانی بنیادوں پر اغوانستان کی مدد کو آئے تاکہ اس کی سرزمین جو ہے وہ پروسیوں کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہو اختتامی سیشن میں شہباز شریف صاحب نے فلسطین پر اسرائیلی جہل اٹھایا اور علمی برادری پر اس بربریت کو روکنے کے لیے زور دیا انہوں نے کہا کہ جی مشرق وستہ میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے مشترکہ علامیے میں اسٹیو ممالک نے ایک دنیا ایک خاندان اور ایک مستقبل کے استیارے کو استعمال کرتے ہوئے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر ضرور دیا فورم نے ایک طرفہ طور پر جو تجارتی پابندیاں جو لگائی جاتی ہیں اس کی مخالفت کی اور انہیں ورلڈ ٹریٹ آرگنیزیشن کے قوانین کے خلاف کہا تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان سیاست سیکیورٹی تجارت معیشت سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تابن بڑھانے پر بھی زور دیا گیا یون جنرل اسمبلی کی جو کہتے ہیں امن ہم آنگی اور ترقی سے متعلق قرارداد ہے اس کی حمایت کی علامیہ کے اہم ترین نکات میں پاکستان، کرگستان، بیلاروس، قذاقستان، روس اور ازوکستان نے چین کے جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے اس کی حمایت کی اسٹیو اجلاس اور اس کے سرات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین القوام امور کی ماہر معروف تجدیہ کار ہما بقائی صاحبہ ہما بقائی صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسٹیو کے اجلاس ختم ہوا دنیا میں دو بڑے کانفرکٹس ہو رہے ہیں ایک فلسطین کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب مشرق وستہ سلگ رہا ہے اس وقت پھر یوکرین رشیہ کا اس کے حوالے سے کوئی آپ کو چیز نظر آئی اس کے علامیے میں میرے خیال ہے جو جو جوائن کمیونکی آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو انکنڈیشنل ختم ہونا چاہیے لیکن آپ انٹرسٹنگلی صرف میڈلیسٹن میڈلیسٹن کانفلیٹ کا ذکر تھا اور یوکرین رشیہ وار کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ بالکل اس طرح ہے کہ جب ویسٹن آرگنائزیشنز کا نیریٹیو ہوتا ہے تو اس میں یوکرین رشیہ کی بات ہوتی ہے اور میڈلیسٹ کی بات نہیں ہوتی تو اسی طرح جب گلوبل ساؤت سے کمیونکے آیا اور شباز شریف صاحب نے بات کی میڈلیسٹن کانفلیٹ پہ تو ٹو لائنر دیا لیکن یوکرین وار کا کوئی ذکر نہیں تھا اچھا اس کا کیا یہ کہ جو آپ نے گلوبل ساؤت کی بات کی ہے بہت سارے لوگ اس کو پٹ کرتے ہیں کہ جی جیسے کہ نیٹو کا الائنس ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی فوجی الائنس نہیں ہے اور ابھی تو نیٹو کے مقابلے میں گھٹنیوں چل رہا ہے کیا معاظنہ اس کا صحیح بنتا ہے بھی کہ پاکستانی بہت سارے تذیعہ کار مجھے لگتے ہیں کہ بہت زیادہ اس پہ زور صرف کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی بہت بڑی ایسٹیو جو ہے اس کے مدد مقابل آ رہے ہیں حالانکہ غالباً یہ اس کا مقصد بھی نہیں ہے جی نہیں جی بالکل نہیں ہے جو اس کا اوریجنل بلو پیپر ہے وہ تو ہے گوڈ نیبرلی ریلیشنز اور جو جو سٹیٹڈ پیلرز ہیں وہ ظاہر ہے ٹیریرزم کنیکٹیوٹی ٹریڈ اور کلائمٹ ہے یہ سٹیٹڈ پرنسپلز ہیں لیکن بہت لوگوں کا خیال جو اس کو ایک نیا نام اس وقت مل رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کی میمبرشپ دیکھیں تو ایک تو ظاہر ہے لیڈ بائی چائنا یو ایس چائنا کنفلکٹ اس وقت سب ہر چیز کے بیک ڈراب میں آپ کو نظر آتا ہے دوسرا جو کنٹریز سینکشنڈ ہیں دیو کم ٹوگیدر ایران بیلروس رشیا جو جتنی بھی کنٹریز امریکہ سے سینکشنڈ ہیں وہ ساتھ آ کر جڑ گئی ہیں اور پھر یہ سب کنٹریز جو ہیں ان کا اب اگرانستان کے ساتھ ایک نیا تعلق بن گئی ایران کا آپ دیکھ لی جو ٹریڈ والیومز اوپر چلے گئے ہیں رشیا نے ان کا ٹیریلی سٹیٹس ختم کر دیا چائنا نے ان کو ڈی فیکٹو ریکنیشن دے دی اور پاکستان نے بھی آج اس بات کا ذکر کیا کہ جو اگرانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہے وہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے وہ چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو اور خطے میں کنیکٹیو جی میں اسے ایک جملہ کہوں گی جو آپ نے کہا کہ کیوں ہم اس کو نیٹو آف دے ایسٹ کہہ رہے ہیں ہر لمحے یہ خوف ہے کہ ایران کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ایران سے ریپریزنٹیشن تھی وہ جب زیادہ لیبنین میں حلاف خراب ہوئے تو انہوں نے سمیٹ نہیں اٹینٹ کیا وہ واپس چلے گئے تو اگر سب بندیاں ہوتی ہیں دنیا میں تو پھر اس آرگنائزیشن کا کردار یقینی طور پر سامنے آئے گا بالخصوص اس لیے کہ رشیہ اور ایران کا ایک زبردست نیکسز ہے ایران نے رشیہ کو مزل سپلائی کیے ہیں یوکرین میں استعمال کرنے کے لیے اور ایران اگر اب کھلی جنگ میں جاتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ رشیہ سے سپورٹ آئے گی اور رشیہ کے پاس اب اس کی چئے پرسنشپ بھی چلی گئی ہے اچھا لیکن ایک اس پر امہ میں خطہ کلامی کروں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ مونلت نہیں ہے نیٹو کی طرح برقس نیٹو کے برقس اس پر بہت زیادہ انٹرینل کنڈیڈکشنز ہیں بھارت جو ہے وہ دو کشتیوں کا سوار ہے وہ کوارٹ کا بھی میمبر ہے وہ جناب امریکہ سے بھی اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں سٹریٹیجک ان کا ریلیشنشپ بناوا ہے اسی طرح پاکستان جو ہے وہ پاکستان مغرب سے بھی اچھے تعلقات کا کہاں ہے ہماری پولیسی سٹیٹڈ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کسی ایک کیمپ کی پولٹکس نہیں کرنا چاہ رہے اور پھر چائنہ بھی جو ہے اس کہتے ہیں سٹریٹیجک رسٹرین کی بات کرتا ہے تو یہ بات کرنا ہے کہ اگر یہ کھلم کھلا فرز کرنے سفارائی ہوتی ہے اس میں ایس سیو کا کوئی کردار ہوگا ہے تو میرے خالد میں بہت قبلت وقت نہیں ہے کہنا یہ دیکھئے اگر ہم کسی گلوبل کانفیٹ کی طرف خدانہ کریتے ہیں اور یہ کانفیٹ سی لینز پہ انفولڈ ہوتا ہے تو چائنہ کا ڈائریکٹ انٹریسٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ کیبلز ہوں جو سی کے نیچے ہیں چاہے وہ سی لینز ہوں جہاں سے انرجی موومنٹس ہوتی ہیں تو چائنہ بائی ڈیفولٹ اس جنگ میں گسیٹا جائے گا اگر خدانہ کرے اس طور کی اسکلیشن ہوتی ہے بلکل اس طرح جس طرح میڈلیسٹن ایسکلیشن کی وجہ سے آج ایران جنگ کا ڈائریکٹ حصہ ہے ایران نے تو پورا ایک فریمورک بنایا تھا کہ جنگ اس کی دہلی سے دور رہے حماس حزباللہ ہوتی ان سب کو کھڑائی اس لیے کیا تھا ان کا پورا جو کانسٹرکٹ تھا کانفیٹ کو ہینڈل کرنے کا وہ یہ تھا کہ جنگ ایران سے دور رہے اجی سے پہلے کہ میں مقفے پہ جاؤں ایک اور سوال پھر ہم پاکستان اور بھارت بھی ڈسکس کریں گے امریکہ کس نظر سے مغربی جو کیمپ ہے وہ کس نظر سے اسیو کو دیکھ رہا ہے جو ہماری یہاں مطلب ہے بعض لوگ جو جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی انٹی ویسٹ ہے یہ وہاں بھی یہی تاثر ہے ان کے لیے کسی اس کی بات ہے کنسرنٹ کی بات ہونی چاہیے ہے ٹو ہنڈر پسینٹ ہے جی آپ سے جیسے میں نے ابھی گزارش کی بیلروز کو انہ نے سنکشن کیا کیونکہ بیلروز نے ساتھ دیا رشیا کا یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے ایران سے آپ کو تعلقات واضح طور پہ پتہ ہیں رشیا کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اور چائنہ بے شک سٹرائٹیجیک رسٹینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن امریکہ اس وقت چائنہ کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہے بلکہ اب اس سے کہنے لگائے کہ ہماری یونی پلاریٹی کو اور لبرل آرڈر کو سب سے بڑا ہی چائنہ سے ہے تو ویسٹ میں تو اس کو بہت پوزیٹیبلی نہیں دیکھا جاتا اور آپ نے کہا کہ کچھ سٹیٹس جو ہیں ان کا آئیڈیلوجیکل ڈیفرنس ہے تو جو جوائنٹ کمیونکیر آیا ہے اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کس ایک سٹیٹ کا نام نہیں تھا صرف انڈیا کا نام نہیں تھا جوائنٹ کمیونکیر میں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین جب دوبارہ ہم حاضرت کریں گے کچھ پاک بھارت تعلقات پہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا